اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو شامدید کیتاؤ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک جاکوں گے دوستو سودرے بے گورنمنٹ کی جانب سے ایک اور بڑی گوڈ نیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے خطت میں حاضر ہوں دوستو وہ تمام غیار ملکی جو سودرے بے سے چھٹی پہ گئے ہیں جن کے اقامات ختم ہو چکے ہیں ان کے لئے آج کی وڈیو کافی سپیشل ہونے والی ہے تو وڈیو کو انتقل لازمی سے دیکھ لیں اس وڈیو کو لائن کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو دبا کر رکھ لیجئے تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو وزرٹفکیشن ملتی رہے ایک سپیشل انانسمنٹ آپ کے ساتھ کرتا چلو مطلب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سودرے بے گورنمنٹ انانس کر چکا ہے کہ جن کے اقامات ختم ہیں یہ تین مہینے کا فری ایکسٹینشن جن کے ویزٹ ویزاز ہیں ان کا فری ایکسٹینشن اور جو ایکسٹری انٹری ویزاز پہ گئے ہیں ان کے ایکسٹری انٹری ویزاز کو تین مہینے کے لئے فری ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو اس سے پہلے سودرے بے مقیم غیار ملکیوں کے ویزٹ ویزاز کو بالکل فری کے لئے بالکل فری میں مطلب تین مہینوں کے لئے ایکسٹینڈ کیا گیا اور یہ تمام تر پروسس جو ہے وہ الیکٹرانیکلی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دوستو باری ہے وہ غیار ملکی جو کہ سودرے بے سے باہر گئے ہیں چھٹی پہ ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹ سسپنڈ ہونے کی وجہ سے وہ واپس سودرے بے نہیں آ پائے اور ان کے اقامات جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں تو سودرے بے کے محکمہ چمازات کے مطابق ان کے اقامات جو ہے وہ تین مہینے کے لئے بالکل فری میں جو ہے وہ رینیو ہو چکے ہیں اور یہ پروسس جو ہے وہ اٹومیٹکلی الیکٹرانیکلی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو فٹ افر سے آپ بھی جائیے گا اگر آپ بھی سودرے بے سے چھٹی پہ گئے ہیں ایکزٹ ری انٹری پہ آپ سودرے بے سے باہر گئے ہیں کسی میں ملک میں ہیں تو فٹ افر سے آن لائن جا کے اپنا اقامہ جو ہے وہ چک کر لیے کہ آپ کا اقامہ جو ہے وہ رینیو ہو چکا ہے یا نہیں اور نیچے کمڈے باکس میں مجھے آپ لازمی سے بتا سکتے ہیں تو دوستو یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دو کہ یہ سب کچھ ہے وہ الیکٹرانیکلی ہو گیا ہے آج کمپلیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہونے میں کچھ ٹائم لگ جائے تو آپ بلکل بیجے سکتے ہیں جو ہے مطلب بلکل آرام سے جو ہے اس چیز کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کا بھی اقامہ تین مہینے کے لیے بلکل فری مرینیو کیا جائے گا تو دوستو یہی ایک امپورٹر اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیشن ویل کو دبا کے رکھ لیجئے تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے آپ کو بزرٹیفکیشن ملت رہے میں ملتا آپ سے ایک نئے ویڈے کے ساتھ تب تک لیے دیجئے چاست اپنا ڈیسر خیال رکھئے گا دواؤں میاد رکھئے گا اللہ حافظ